دو ہزار تئیس پاکستانی روپیہ کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا سال کے اختتام پر پاکستانی روپیہ کی کارکرتگی ایشیا کی بدترین کرنسیوں میں سے ایک رہی دو ہزار چوبیس میں پاکستانی روپیہ کیسا رہے گا؟ بلوم برک کی رپورٹ آگئی دو ہزار تئیس کے دوران امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپیہ کی قدر میں بیس اشاریہ سات تین فیصد سے انسٹھ اشاریہ دو ایک فیصد کی کمی ہوئی ہے معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق افرات زر اور تجارتی خسارہ روپیہ پر دباؤر ڈالنے والے عوامل سر فیرست رہے اس وقت پاکستان پر بھاری کرز کی ادائیگی اور دیرونی فنڈنگ کا فرق روپیہ کی قدر کو خراب کر رہا ہے بینورقوامی مالیاتی فنڈ نے اس ماہ سات سو ملین ڈالرز کی ادائیگی پر اتفاق کیا جس سے قوم کو ابھی کے لیے ڈیفالٹ سے بچنے میں مدد ملی خدشات برقرار ہیں کہ اس کے چیلنجز دو ہزار چوبیس تک بڑھ سکتے ہیں حکومت کو اپنی کمزور معیشت کے لیے مزید امداد کی ضرورت ہے ستمبر دو ہزار تیس میں روپیہ ریکارڈ نچلی سطح پر گر گیا حکومت نے ذرہ مبادلہ کی شرحہ پر پریمیم پر ڈالر کی غیر قانونی خرید و فروخت پر پابندیاں تے اس کے بعد ہونے والے تیز فوائد قلیل المدد دکھائی دیتے ہیں بی ایم آئی ریسرچ کے مطابق اگلے سال کے آخر تک روپیہ کی قدر تین سو پچاس فی امریکی ڈالر تک گر جائے گی